احبار آٹھوں باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اور لباس کو اور مسا کرنے کے تیل کو اور خطا کی قربانی کے بچڑے اور دونوں مینڈوں اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کو لے اور ساری جماعیت کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر چنانچہ موسیٰ نے خداون کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ساری جماعیت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع ہوئی تب موسیٰ نے جماعیت سے کہا یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم خداون نے دیا ہے پھر موسیٰ حارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لائیا اور ان کو پانی سے غسل دلائیا اور اس کو کرتا پہنا کر اس پر کمر بند لپیٹا اور اس کو جببہ پہنا کر اس پر آفود لگایا اور آفود کی کاری گری سے بنے ہوئے کمر بند کو اس پر لپیٹا اور اسی سے اس کو اس کے اوپر کس دیا اور سینہ بند کو اس کے اوپر لگا کر سینہ بند میں اوریم اور تویم لگا دیئے اور اس کے سر پر امامہ رکھا اور امامہ پر سامنے سونے کے پتر یعنی مقدس تاج کو لگایا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور موسیٰ نے مسا کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسا کر کے مقدس کیا اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذبہ پر سات بار چھڑکا اور مذبہ اور اس کے سب ضروف کو اور حوز اور اس کی کرسی کو مسا کیا تاکہ انہیں مقدس کرے اور مسا کرنے کے تیل میں سے تھوڑا سا حرون کے سر پر ڈالا اور اسے مسا کیا تاکہ وہ مقدس ہو پھر موسیٰ حرون کے بیٹوں کو آگے لیا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بند لپیٹے اور ان کو پگڑیاں پہنائیں جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کو آگے لیا اور حرون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچڑے کے سر پر رکھے پھر اس نے اس کو زبا کیا اور موسیٰ نے خون کو لے کر مذبہ کے گردہ گرد اس کے سینگھوں پر اپنی انگلی سے لگایا اور مذبہ کو پاک کیا اور باقی خون مذبہ کے پایا پر انڈھیل کر اس کا کفارہ دیا تاکہ وہ مقدس ہو اور موسیٰ نے آنتڑیوں کے اوپر کی ساری چربی اور جگر پر کی جلی اور دونوں گردوں اور ان کی چربی کو لیا اور انہیں مذبہ پر جلایا لیکن بچڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈے کو حاضر کیا اور حارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو زبا کیا اور موسیٰ نے خون کو مذبہ کے اوپر گردہ گرد چھڑکا پھر اس نے مینڈے کے عزو عزو کو کاٹ کر الگ کیا اور موسیٰ نے سر اور عزا اور چربی کو جلایا اور اس نے انتڑیوں اور پائوں کو پانی سے دھویا اور موسیٰ نے پورے مینڈے کو مذبہ پر جلایا یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی یہ خداون کی آتشین قربانی تھی جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور اس نے دوسرے مینڈے کو جو تخصیصی مینڈہ تھا حاضر کیا اور حارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو زبا کیا اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے حارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا پھر وہ حارون کے بیٹوں کو آگے لیا اور اسی خون میں سے کچھ ان کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا اور باقی خون کو اس نے مذبہ کے اوپر گردہ گرد چھڑکا اور اس نے چربی اور موٹی دم اور انتڑیوں کے اوپر کی چربی اور جگر پر کی جلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور دہنی ران ان سبوں کو لیا اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خداون کے حضور رہتی تھی بے خمیری روٹی کا ایک گردہ اور تیل چپڑی ہوئی روٹی کا ایک گردہ اور ایک چپاتی نکال کر انہیں چربی اور دہنی ران پر رکھا اور ان سبوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلایا پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور ان کو مذہبہ پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی یہ خداون کی آتشین قربانی تھی پھر موسیٰ نے سینہ کو لیا اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلایا اس تخصیصی مینڈے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور موسیٰ نے مسا کرنے کے تیل اور مذہبہ کے اوپر کے خون میں سے کچھ کچھ لے کر اسے حارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا اور حارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس کو مقدس کیا اور موسیٰ نے حارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہ گوشت خیمائے اجتما کے دروازہ پر پکاؤ اور اس کو وہیں اس روٹی کے ساتھ جو تخصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ جیسا میں نے حکم کیا ہے کہ حارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہوں تب تک یعنی سات دن تک تم خیمائے اجتما کے دروازہ سے باہر نہ جانا کیونکہ سات دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خداون نے دیا ہے تاکہ تمہارے لیے کفارہ ہو سو تم خیمائے اجتما کے دروازہ پر سات روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خداون کے حکم کو ماننا تاکہ تم مر نہ جاؤ کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے پس حارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خداون کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا